اسلام علیکم میں ہم آپ کا دوست محمد ریاض بندیالوی اور آپ میرا بندیال یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں جی دوستو آج میں آیا ہم جی روٹیاں لگوانے کے لیے ایک ہوتل کے اوپر وہ چل کے آپ کو دکھاتے ہیں جی روٹیاں کیسے لگائی جاتی ہیں اور کون سا سالنا ہی تیار کیا جا رہا ہے جی یہ آپ کے سامنے بڑی پوکس روٹیاں لگائی جا رہی ہیں جی یہ دیکھیں جی کتنی پوکس روٹیاں لگا رہے ہیں استاد جی رہی ہیں یہ جو ہوتل ہے جی یہ پاک پتن روڑ کے اوپر وجود ہے جی چونک پرونہ تھانا کے اندر دی چوبیس گھنٹے ہواں کی خدمت میں مصروف ہیں جی اور چونک پرونہ تھانا میں اس کیسا کوئی ہوتل نہیں ہے جی لذیذ کھانا تیار کیا جاتا جی اور بہت ہی زبردست روڑیاں لگائی جاتی ہیں جی بلکل کار جیسا ماہول ہے جی تو میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ آج جو سالن تیار کیا گیا جی یہ ہے جی ہوتل کا پورا مندر تھی اندر ایل سی ڈی بھی لگی ہوئی ہے جی اور کون دو سکھانا کھانے کے لیے آئے ہوئے ہیں جی تو یہاں سے چاہ بھی آپ کو مل سکتی ہے جی جی یہ دیکھیں جی آج انہوں نے یہ دال تیار کی ہے جی بہت زبردست جی اور اس کے بعد انہوں نے کیا تیار کیا وہ دیکھتے ہیں جی یہ گوشت دیکھیں جی کٹے کا گوشت انہوں نے آج تیار کیا ہے کیونکہ آج جمعیرات ہے اور جمعیرات کو وہ کٹے کا گوشت تیار کرتے ہیں جی بہت زبردست اور مناسب ریٹ پہ آپ کو یہاں سے ہر چیل وافر مقدار میں ملے گی جی اور انہوں نے یہ ساتھ آلو کی تیار کیا ہے جی سبزی میں تو بالکل صاف سترا ماہول ہے جی آپ کو ایسے لگے گا جیسے آپ گھر میں کھانا کھا رہے ہیں جی اتنا ٹیسٹی کھانا تیار کیا جاتا ہے جی وہ ہوتل والا نظام نہیں ہے گھر جیسے محول ہے جی آپ اگر ایک بار یہاں آ کر کھانا کھائیں تو وہاں بھول جائیں گے لاہور ملتان اور کرچی کو اور یہ جو ہوتل ہے یہ چونک پرانا تھانا کے اندر مجود ہے جی پاک پتن روڈ کے اوپر یہ ہوتل ہے جی تو چوبیس گھنٹے عوام کی خدمت میں وہ مصروف رہتے ہیں جی یہ آپ کے سامنے روڈ چل رہا ہے جی پاک پتن روڈ کے اوپر یہ بلکل ہی میل لوکیشن کے اوپر یہ ہوتل ہے جی جو بھی دوست کسی بٹھے پر کام کرتے ہیں یا کسی فیکٹری میں یا کسی دکان پر کام کرتے ہیں وہ دوپیر کا کھانا کھاتے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ آپ یہ ہوتل جو ہے اس میں ضرور تشریف لائیں اور یہاں کھانے کا ٹیسٹ چیک کریں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ میں نے جو باتیں کی ہیں وہ بلکل رائٹ کی ہیں آپ کو یہ روڈیوں سے اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی صاف سسری روڈیاں تیار کی جا رہی ہیں جی اور آٹا جو ہے وہ شہری آٹا نہیں ہے گھر کا آٹا وہ تیار کرتے ہیں جی تھیلیاں وڑا آٹا نہیں ہے جی آپ کو ترہا گھر کا آٹا تیار کیا جاتا ہے جی وہ تھیلیاں وڑا آٹا نہیں ہے بجھا رہی اس سے روڈیاں نہیں وہ لگاتے ہیں سب سے مہین چیز یہ ہے اور اچھی کوالٹی یہ یہ ہے کہ تھیلیاں وڑا آٹا استعمال نہیں کرتے بلکہ گھر کی جو خالص گندم ہوتی ہے اس کا آٹا تیار کرواتے ہیں وہ خود سپیشل اور عوام کو کھانا کھلاتے ہیں جی تو امید کرتا ہوں آپ تمام دوستوں کو میرے آج کا جب ویڈاگ پسند آئے گا جی تو آپ سے ایک بار پھر گزارش ہے کہ آپ ہمارے بھائی کے ہوتن پر ضرور تشریف لائیں اور ان کی حوصلہ وضائی کریں اور آپ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ ان کا کھانا کیسا ہے اور ان کا رویہ کیسا ہوتا ہے جو گاہ کو ان کے پاس آتا ہے اور اس کے بعد جب کوئی آدمی کھانا کھا لے تو اس سے کتنی وہ قیمت وصول کرتا ہے اس بارے بھی آپ نے بتانا ہے میری نظر میں وہ مناسب ریٹ پر عوام کی خدمت کرتے ہیں تو آپ یہاں کا ایک بار وزر ضرور کریں تو آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ جی اور دوستو اس ہوتل کا نام ہے جی شیخ و شریف ہوتل یہ پاک پذن روڈ کے اوپر موجود ہے جی تو آپ تمام دوست جہاں کا ضرور وزر کریں شیخ و شریف ہوتل بڑا ایک خوبصورت محول ہے یہاں کا جی اور بیٹھنے کا وسیع انتظام ہے جی فیملی کے لیے پردے کا انتظام ہے تو آپ یہاں ضرور تشریف لائیں اور اس ہوتل کا ضرور وزر کریں اور آپ ایندہ ایک بار اگر آپ ہوتل پہ آگئے تو آپ کو ایندہ عارف والا یا پاک پذن جانے کی ضرورت نہیں ہوگی تو تمام دوستوں کا بہت شکریہ اب ملاقات ہوگی آپ سے اگلی ویڈیو میں خدا حافظ پاکستان زندہ ملاقات ہوگی موسیقا موسیقا